موسیقی 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 کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا جو وقت آگے آ رہا ہے ہم سب کو یکجہ ہونا ہوگا یہ ایسا وائرس ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ امریکی صدر بھی اب سمارٹ لاکڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اتنی بڑی ایکانومی ہونے کے باوجود انہیں ڈر ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو کہیں ان کی معیشت نہ بیٹھ جائے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر مکمل لاکڈاؤن بھی کر دیں تو کرونا ختم ہو جائے گا یا نہیں اب ہمیں سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا اس کی وجہ سے ہر جگہ پر لوگ متاثر ہیں اب آہستہ آہستہ کاروبار شروع ہوگا اب تو سمارٹ لاکڈاؤن مغرب کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ احساس پرگرام جیسا شفاف کوئی بھی پرگرام نہیں ہوا اب تک تیرہ کروڑ لوگوں نے اس پرگرام میں اپلائی کیا ہے انہوں نے بتایا کہ احساس پرگرام میں سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں دیا گیا احساس پرگرام کی پوری تیاری کی گئی بارہ ہزار روپے مکمل تصدیق کے بعد دیے جاتے ہیں اس پرگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے پاکستان میں 75 فیصد مزدور ریجسٹرڈ ہی نہیں ان تک پہنچنا ہے انہوں نے کہا کہ کچھی بستیوں میں حالات بہت زیادہ برے ہیں سندھ حکومت نے ایک دم کرفیو ٹائپ لوگ ڈاؤن کر دیا حالانکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن بیلنس کرنا ہے پاکستان کے حالات دنیا سے مختلف ہیں پورے لوگ ڈاؤن سے دہاری دار متاثر ہوں گے ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جو مرضی کر لیں لوگوں نے رمضان المبارک میں نماز کے لیے مساجد میں جانا ہے پورا لوگ ڈاؤن بھی کر دیں تو یہ کرونا وائرس رک نہیں سکتا ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اس نے پھیلنا ہے جب فیصلے الیٹ کلاس کے لیے کریں گے تو غلطیاں کریں گے یہ ایسا وائرس ہے جو کسی میں فرق نہیں کرے گا ستر سال سے الیٹ کلاس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں نسلے طبقے کی فکر نہیں کی جاتی انہوں نے بتایا کہ علماء کرام نے ہمیں گارنٹی دی ہے ان کا مطالبہ تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایس او پیس دیے جا سکتے ہیں تو مساجد کو کیوں نہیں تاہم اگر مساجد میں بیس نکات کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ان کو بند کر دیں گے وزیر آزم نے کہا کہ چین نے وہان شہر میں سب کو گھروں میں کھانا پہنچایا تھا لیکن ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں مجھے خوف ہے اگر لوگ ڈاؤن کر دیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں مجھے شروع دن سے یہی خوف ہے شروع دن سے ہی لوگ ڈاؤن کے خلاف تھا چھابڑی والے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑا زبردست پیکج دیا اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا اگر تامیر آتی شعبہ چل پڑا تو چالیس سنتیں چل پڑیں گی انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک پاکستان میں کیسز کم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پندرہ مئی تک مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہم اسی طرح احتیاط کریں گے تو زیادہ کیسز نہیں ہوں گے تاہم مئی کے آخر میں ہمارا مشکل وقت ہوگا لوگ بھوکے ہیں ان کا احساس ہے کچھ آبادیوں میں بہت برے حالات ہیں لوگ ڈاؤن بارے ڈاکٹروں کے تحفظات پر بات کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ ان کی باتیں میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں قوم کو ذمہ داری ادا کرنا ہوگی وزیر آزم عمران خان نے ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم مطارف کرانے کا اعلان کیا اور کہا کہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم پورے پاکستان میں شروع کریں گے جس علاقے میں کرونا ہو صرف اسے لوگ ڈاؤن کیا جائے گا باقی میں کاروبار چلتا رہے گا انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ بہت مشکل میں ہے جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے وہ گھر بیٹا ہوا ہے کرونا کے ساتھ قریبوں کو دیکھ کر ملک چلانا ہے ناظرین اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایسٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہر کس مت بھولیں